اسلام علیکم ایپروند اسیس پلال پم ویڈیو والی سرکار وراج کی اس ویڈیو کے اندرہ بات کرنے والے ہیں ہواوے کے ریلیٹیٹ اب مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہواوے کو تو جانتے ہی ہوں گے اور ہواوے کا فون جو ہے وہ ایک نہ ایک دفعہ یا تو یوز کیا ہوگا یا اٹ لیسٹ ایسا ضرور ہے کہ آپ کو ہواوے کا فون جو ہے وہ نظر آیا ہو اگر آپ کو نہیں آیا تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ کہاں پر رہ رہے ہیں کیونکہ ہواوے دنیا میں تھرڈ نمبر پر آتا ہے اگر آپ موبائل فون کی شپمنٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ کونسی کمپنی نے سب سے زیادہ موبائل فون سیل کیے ہیں تو ہواوے کی جو شپمنٹس ہیں وہ تھرڈ نمبر پر ہے اور اس سے اوپر والی جو کمپنیز ہیں وہ ایپل اور سامسنگ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہواوے ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور ہواوے کا جو برینڈ ہے یہ زیادہ پرانا بھی نہیں ہے ان فیکٹ اس کو تقریبا 31 سال پہلے جو تھا کریٹ کیا گیا تھا اور جب اسے کریٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک موبائل منفیکشنگ برینڈ نہیں تھا بلکہ یہ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کے لیے کافی زیادہ پرادکٹس پنایا کرتے تھے اور اس ٹائم پر جو نارمل ہمارے فونز ہوتے ہیں لینڈ لائن فونز ہوتے ہیں ان کے لیے جو سوچرز تھے اس کا کام کیا کرتے تھے ابھی بھی ہواوے کی جو مین برینڈنگ ہے وہ صرف فونز کے لیے یوز نہیں ہوتی بلکہ ہواوے ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں دنیا کا سب سے بڑا منفیکشنر ہے اور آپ کو اکثر اوقات یہ نظر آئے گا کہ موڈرمز راوٹرز اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہواوے کی طرف سے سیل آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کارپرٹ ورڈ کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں کمپنیز کی نیٹورکز کی تو وہ جو بڑی بڑی مشینریز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو انٹینیاز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ریسیورز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ہواوے بنا رہا ہوتا ہے اب بات ہو رہی ہے ہواوے کی سٹارٹنگ کی تو میں یہاں پر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہواوے کی سٹارٹنگ کے ریلیٹر بتاتا چلوں کہ نارملی جب بھی آپ کسی ایسی کمپنی کو دیکھتے ہیں جس نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ گین کر لی ہوتی ہے تو اس کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ بہت ینگ قسم کا بندہ ہوتا ہے جس نے ریسنٹلی اپنی جو کالیج کی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کمپنی کو زیرو سے اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے لیکن انٹرسٹنگ لی ہواوے کا جو فاؤنڈر ہے جس نے ہواوے کی کمپنی کو بنایا ہے وہ 42 ایئرز کا تھا جب اس نے اس کمپنی کو فاؤنڈ کیا ہے اور اس ٹائم وہ اس کمپنی میں صرف 1.4 پرسنڈ کا سٹیک رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو کمپنی ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ ہواوے کے اندر زیادہ تر جو شیئرز ہیں وہ اس کے ایمپلائیز کے ہیں ہواوے کا جو ورکنگ کا طریقہ ہے اس کے اندر زیادہ تر جو اس کے شیئرز ہیں وہ ایمپلائیز کے درمیان میں ڈیوائٹ کر دیا جاتے ہیں اب اس کے اندر ہو کچھ اس طرح آ رہا ہوتا ہے کہ جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ ان شیئرز کو سیل نہیں کر سکتے لیکن ان سے آنے والا جو پروفٹ ہے وہ انہی کو مل رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہواوے کی کمپنی کے اندر کام کرنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ موٹیویٹریڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی اچھا پرفارم کرے گی تو ان کو زیادہ سیلری بھی ملے گی اور ان کے جو شیئرز ہیں ان سے پروفٹ بھی زیادہ آئے گا اور اگر کمپنی کی پرفارمنس خراب رہے گی تو ان کے شیئرز کی جو ویلیو ہے وہ بھی نیچے جائے گی اور ان کے پروفٹ بھی کم ہو سکتے ہیں آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے پروڈکس کو دوسرے پروڈکس کے اوپر ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے پروڈکس کو یوز کر سکتے ہیں وہاں پر وہ کسی بھی دوسری کنٹری کے اندر بنے ہوئے پروڈکس کو یوز نہ کریں اور ہواوے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر آپ بات کرتے ہیں چائنیز اوفیشلز کی اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے گورنمنٹ لیول کے اوفیشلز کی تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہواوے کے موبائل فونز یوز کرتے ہیں ان فیکٹ ان کے اوپر بائی لائی ایک لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے ایپل یا پھر کسی اور برینڈ کا فون یوز نہیں کرنا اور اگر چائنیز اوفیشل ہے تو اس نے ہمیشہ ہی ہواوے کا فون یوز کرنا ہے کیونکہ ان کے مطابق اگر وہ ایپل یا سیمسنگ کا فون یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ ونریبیلٹیز ہو سکتی ہیں سیکیورٹی رسٹ ہو سکتے ہیں اور وقت آنے پر کوئی اور کنٹری ان کے کنٹری کے جو اوفیشلز ہیں ان کی کال اور کنورسیشن کو بھی سن سکتی ہے اب ہواوے اور دوسرے چائنیز مینفیکچرز کے اندر ایک بہت بہار ڈفرنس ہے اور یہ ڈفرنس ہے انویشن کا اگر آپ کسی بھی چائنیز مینفیکچرز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نارمالی ان کی طرف سے آنے والے جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ایسے موبائل فونز ہوتے ہیں جو کہ سستے ہوتے ہیں آپ کو اچھی قوالیٹی بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں ایک ساروقات لیکن ان کے اندر زیادہ تر جو فیچرز ہوتے ہیں وہ کسی مہنگے موبائل فونز سے کاپیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہواوے کے مہنگے فونز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آنے والے جو فیچرز ہیں وہ نارمالی ہواوے کے اپنے ڈیویلپ فیچرز ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں اس کے اوپر ڈیویٹ کی جا سکتی ہے لیکن ہواوے کا جو کاپی پیسٹنگ کا کام ہے وہ دوسرے برینڈز کی نسبت ذرا کم ہے اور اس کے بیچھے ایک ریزن ہے اور وہ ریزن ہے ان کی آر این ڈی کی ٹیم ہواوے کے اندر تقریباً پجھتر ہزار لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو کہ ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کا کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آنے والی جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر کام کرے اور بہترین سے بہترین جو ڈیوائسز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر پروائیڈ کریں ان فیکٹ اس چیز کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہواوے نے ریسنٹلی میٹ ٹین کو لانچ کیا تھا اور اس کے اندر جو فونز تھے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ تھے اور یہ چائنہ کی طرف سے آنے والے پہلے ایسے موبائلز تھے جن کے اندر آپ کو اے آئی والے پروسیسرز ملتے ہیں اور یہ پروسیسرز اترے زیادہ سٹرونگ تھے کہ اگر ان کو ایک دن کا ٹائم دے دیا جائے تو یہ بڑی آسانی سے سیلپ ڈرائیوینگ والی جو کارز ہیں ان کو بھی چلا سکتے ہیں اب آج کا جو فائنل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہواوے اس ٹائم یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر پاپلر نہیں ہے اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہواوے کا جو مارکٹ شیئر ہے وہ صرف 1.5 ہے تو اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پر ہواوے کافی پاپلر ہو رہا ہے ریسلٹی ایٹی 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 جو کہ امریکہ کا ایک بہت پاپلر نیٹوک ہے اس کے اور ہواوے کے درمیان میں ایک ڈیل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہواوے کے جو فونز ہیں وہ امریکہ کے اندر کافی پاپلر ہو سکتے تھے لیکن اس ڈیل کو روک دیا گیا اور امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس ڈیل کو روکا یہ کہتے ہوئے کہ اس سے سیکیورٹی کا بہت بڑا رسک ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو انفرمیشن ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہواوے امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر بھی وہ دنیا میں ثرد نمبر کے اوپر موجود ہے تو اگر یہ امریکہ کے اندر بھی آ جاتی ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اس سیکنڈ یا فرس نمبر کی جو سپوٹ ہے اس کو آنے والے کسی ٹائم میں اچیف کر لے آئی ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے شاومی کے ریلیٹڈ فیکس نہیں دیکھے تو میں ویڈیو اوپر ڈال دوں گا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ریگولرلی آتی رہتی ہیں اس چینل کے اوپر تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹفکیشن وغیرہ بھی آ جائیں گے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کو بالکل نیچے ریٹ کر لگا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا اس کو پر کلک کر سکتے ہیں نوٹفکیشن بیل پر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریگولرلی نوٹفکیشن چاہیے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے this is Bilal signing off اللہ حافظ